اسلام علیکم سکول سٹوڈیو نائن میں آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو انسانی لیک کی فنگر کے حوالے سے ہے اس کا گیسہ آپ نے تھام نیل سے بھی لگایا ہوگا اگر آپ کی یا کسی بھی شکش کی انسانی تھام کے قریب کی جو فنگر ہے اگر اس کا سائز بڑا ہے تو آج کی ویڈیو ان تمام افراد کے لیے امپورٹیٹ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ویسے تو اللہ تعالی جی سے چاہے جی سکل و شورت میں چاہے جوڑ دیتا ہے مگر ماہرین اس کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں آج کی ویڈیو اسی حوالے سے سپیشل کریٹ کی ہے اس لئے ویڈیو کمپلیٹ واج کریں تاکہ مکمل انفارمیشن آپ تک پہنچ سکی جو ماہرین ہیں ان کا ان تمام افراد کے بارے میں یہ رائے ہے انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے فنگر کا سائز بڑا ہے اس کی امیجز آپ میری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ شکش انتہائی ذہین ہوتے ہیں تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں اور وہ دیکھنے میں چوست اور چلاک نظر آتے ہیں یہ سب حقائق جو ہیں ماہرین نے اپنے علم کی بنیاد پر پروائیڈ کی ہیں امید کرتا ہوں آج کی یہ سمپل سی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبگرائب کر دیں تھانکس پار باتی